بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹسائیکل کی جو کیک ہوتی ہے وہ ہارڈ کیوں ہوجاتی ہے کیک کارڈ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہے آپ کیک لگاتے ہو کیک جو ہے بہت زیادہ زور لیتی ہے تو پھر کیک جو ہے نیچے جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں کمینڈ کر کے آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو جو کی کارڈ ہوتی ہے سب سے پہلی وجہ جب بھی آپ نے کہیں سے ہیڈ سلنڈر یہ ہوتا ہے بائک کا ہیڈ یہاں تک اس کو بولتے ہیں ہیڈ یہ ہوتا ہے سلنڈر ٹھیک ہے اس کا اگر آپ کام کرواتے ہیں کام کروانے کے بعد جو جو سب سے پہلا کام ہے کھرا دیا جو ہے اس کا پسٹم ٹائٹ رکھ دیتا ہے ٹائٹ پسٹم ہونے کی وجہ سے جو کک ہے یہ زور زیادہ لے گی ٹھیک ہے جو کی کارڈ ہوتی ہے وہ پسٹم کی وجہ سے بھی کی کارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی وجہ یہ ہوگی دوسری وجہ ہیڈ کے اندر جو وال ہوتے ہیں وال کے جو سپرنگ ہوتے ہیں سپرنگ اور کاٹر اور اس کے نیچے ایک واشل ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ واشل جو ہے کہیں گم ہو جائے تو آپ ایکسٹرا واشل لیتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں بڑی واشل لے کے رکھ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے سپرنگ میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے جس کی وجہ سے کک جو ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے کی کارڈ ہونے کی نقصانات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو کک کا جب سپرنگ کی وجہ سے ایکسٹرا واشل رکھی ہوگی اس کی وجہ سے کہ کارڈ ہے تو ٹیمک چین جو ہے وہ ڈیمج ہونے کا خطرہ ہے اور سی جی وان ٹو فائیو میں بھی یہی کام ہوتا ہے سی جی وان ٹو فائیو کا کیم سپروکٹ سیٹ جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر کلچ پلیٹ کا مسئلہ ہو تو پھر بھی بائک جو ہے اس کی کک کارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے نقصانات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر اس کی وجہ ہے یعنی کہ سپرنگ کے نیچے آپ نے ہیڈ دکھلویا واشل رکھا دی ایکسٹرا تو اس کی وجہ سے کہ کارڈ ہے تو ٹیمک چین جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے گی لوز ہو جائے گی واز کرنے لگ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد وان ٹو فائیو کی جو کیم سپروکٹ سیٹا وہ واز کرنے لگ جائے گا اس کے بعد جی اگر پسٹم کی وجہ سے کہ کارڈ ہے تو پھر کنیکٹ راڈ جو ہے وہ آپ کا ختم ہونے کا خدشہ ہے تو ٹھیک ہے اس کے وجہ سے پسٹم کی وجہ سے کنیکٹ راڈ جو ہے وہ سیز ہو سکتا ہے انجن میں کوئی گراریاں وغیرہ وہ ٹوٹ سکتی ہیں اور دوستو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہم نے وارس اپ جو گروپ ہے وہ بنایا ہوا ہے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہے تو آپ ڈسکریپشن سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ سب کام آپ نے نہیں کر بایا اگر یہ پسٹم کا کام بھی نہیں کروایا وال کا کام بھی نہیں کروایا پہلے بلکل کی ایک صحیح تھی تو اس میں دو وجوہ آتا ہو سکتی ہے ایک تو کلچ پلیٹ کی وجوہ آتا ہو سکتی ہے کلچ پلیٹ جو ہے وہ ڈیمج ہوگی ہے یا خراب ہوگی ہے جس وجہ سے کہ کار ہے اس کے بعد اگر کلچ پلیٹ صحیح ہے تو پھر آئل جو ہے آئل آپ نے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ٹریکٹر کا آئل جو ہے وہ انجن میں ڈال دیتے ہیں موٹسائیکل کے تو موٹسائیکل کے جب انجن میں وہ آئل ڈالیں گے تو وہ آئل جو ہے وہ کافی زیادہ گاڑا آئل ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیک جو ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے اس سے پریشر جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے کیک کا تو بائک جو ہے وہ ایک میں آپ کو اور بات بتا دوں کہ جو ٹریکٹر کا آئل ہے وہ آپ جس کا موٹسائیکل کا رنگ پسٹم ختم ہے آپ اس میں ڈال دیں گے نا تو آپ کے موٹسائیکل کا دعا جا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی کیک کاڑوں نے کی کچھ وجوہات امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے جتنی بھی وجوہات ہوتی ہے یہ تقریباً یہ ہی ہوتی ہے اور کوئی ہوئی تو ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتا دیں گے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو لازمی پریس کریں اور کمنڈ لازمی کریں اور ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ